تھوڑی دل پہلے میں نے اپنے ایک برکر کو بلا کے تو اس کے ساتھ نظر سانی کی اپیل کی اس کو ہم ریپریمنٹ کہتے ہیں یا سرزنش کہتے ہیں اور میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے فرائز منصبی صحیح طرح ادا نہیں کر رہے اور مجھے اس بات کا بڑا رنج ہے اور میں ہمیشہ آپ کو فیورز دیتا ہوں لیکن جواباً جب مجھے آپ کی طرف سے پرفارمنس نہیں ملتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ ویسے آپ بندے لا جواب ہیں صلحیتیں آپ کی بہترین ہیں کردار آپ کا بہت اچھا ہے مجھے آپ سے کوئی اور شکایت نہیں پر اندھی جوب آپ اپنے کچھ فرائز میں کتا ہی کرتے ہیں جس کی میں نے نشاندہی کی اور میں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ کوئی تین دن میں آپ مجھے اچھی امپروومنٹ دیں تاکہ میں آپ کی تعریف کر سکوں تو اس کے بعد میں نے کہا اب جائیں تو کہتے ہیں میں کچھ کہہ سکتا ہوں میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات کہنی ہے تو پھر وہ جو بات انہوں نے میرے ساتھ شروع کی وہ یہ تھی کہ اصل میں میرا قصور نہیں ہے قصور اس کا ہے یا اس کا ہے یا وہ ہے تو میں نے کہا نہیں یہ باتیں نہیں کرنی کہتے ہیں میں دو تین دن پہلے ہی تاڑے کولان والا سائے گل نہ کرنی میں کہا پھر آ جانا سی نا میں نے کہا پھر آ جانا سی نا تو دو تین دن پہلے تصیل نہیں آئے تو اب آپ دو تین دن بعد آئیے گا تو وہ جو بات ہے کہ اس وقت جواب نہیں دینا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اگلے دن یا اس سے اگلے دن جواب دینے کیوں بھلا کیونکہ اگر آپ پہلے دن جواب دینے کے لیے سن رہے ہوں گے تو آپ کا ذہن ڈیوائیڈیڈ ہوگا اور اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے جواب نہیں دینا ہو سکتے آپ کو برا لگے لیکن آپ بے فکر بھی ہو جائیں گے کہ میں کہڑا جواب دینا لیکن جب آپ بات صرف سننے کے لیے سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اور جب آپ سننے کے ساتھ ساتھ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں تو آپ کی آدھی توجہ ہوتی ہے جواب بنانے کے لیے آدھی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے تو آپ کی توجہ ڈیوائیڈیڈ ہو جاتی ہے تو ہم بلدے ہیں کہ اچھا آپ نے ابھی صرف سننا ہے آپ کا رول ایز ای لسنر ہے اور آپ نے صرف سن لینے اور اس کے بعد چھ گھنٹے بعد آٹھ گھنٹے بعد اگلے دن آپ آئیے اور آپ کو وضاحت دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ جب آپ کسی کو اس دے آنے کے لیے کہتے ہیں دفاع کرنے کے لیے تو وہ عام طور پر نہیں آتا اسے اگلے دن تک پتا چل گیا ہوتا ہے کہ باہر ٹھیک تھی لیکن فوری طور پر اس کا دفاع کرنے کو دل کرتا ہے اور اس کی تین بجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنا دفاع نہیں کیا تو مجھے نکمہ سمجھا جائے گا دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنا دفاع نہیں کیا تو پھر مجھے پسند نہیں کیا جائے گا تیسرا وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے دفاع نہیں کیا تو میری اہمیت نہیں ہوگی یہ تین چیزیں ہیں اور ان تین چیزوں کے فیر سے ہم دفاع کرتے ہیں اور جب ہم دفاع کرتے ہیں تو دوسرا بندہ اپنی بات میں مزید وزن پیدا کرتا ہے وہ دو دلائل اور بھی لگتا ہے